موسیقی 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 اسی سکول سے ٹریننگ لیتے ہیں اور اس سکول کا نام ہے کانگریز سکول آب کرپشن اور وہیں اس سے پہلے پردھان منتری نارین رمودی نے آج جب ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کل چھے وندے بھارت کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جس میں ٹاٹا نگر پٹنا وندے بھارت ٹاٹا نگر بہرامپور دیوگھر وارانسی ہاوڑا گیا ہاوڑا راورکیلا اور ہاوڑا دمکا بھاگلپور شامل رہی اور اس کے ساتھ ہی ریلوے سے جوڑی قریب چھے سو ساٹھ کروڑوں روپے کی پریوجناوں کو پردھان منتری نے راست کو سمرپت کیا اور وہیں پردھان منتری آواز گرامیڑ کے تحت انہوں نے چھہالیس ہزار گھروں کو لابھارتیوں کو دیا ساتھی انہوں نے بتیس کروڑوں کی رقم پہلی کشت کے روپ میں پردھان منتری آواز یوجنا کے لابھارتیوں کے خاتے میں ٹرانسفر کی پردھان منتری نے کہا کہ آج کی سرکار کی پراتمکتہ گاؤں گریب آدیباسی مہیلا کسان ہے اس لیے بکاسکاریوں کو سمپونتہ میں کرائے جا رہا ہے چھے نئی بندے بھارت ٹرینے ساڑھے چھے سو کروڑ سے جازہ کی ریلوے پریو جنائے کنیکٹیوٹی اور یاترہ سویداؤں کا بستار اور اس سب کے ساتھ ساتھ جارکھن کے ہزاروں لوگوں کو پی ایم آواز یوجنا کے تحت اپنا پک کا گھر میں جارکھن کی جنتا جناردن کو ان سبھی بکاسکاریوں کے لیے بذائی دیتا اور ٹاٹا پٹنا وندے بھارت ایکسپرس ٹرین میں روٹری کلپ جمشید پور کے سدسے گھر سفر کر رہے ہیں انہوں نے ایک ایسی ٹی شرٹ پہن رکھی ہے جس پر لکھا ہے I love وندے بھارت یہ سبھی وندے بھارت ایکسپرس ٹرین سے کافی خوش ہیں دیکھتے ہیں ٹاٹا پٹنا وندے بھارت ایکسپرس سے ہمارے سمدھتا راجش راج کی یہ خاص رپورٹ بھارت ایکسپرس ٹرین میں سفر کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو جمشید پور دلما روٹری کلپ کے سدسے ہیں اور انہوں نے ایک ہی رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہے اس پر لکھا ہے I love وندے بھارت یہ سفر کر کیا سمدیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہم باتشیت کریں گے روٹری کلپ کے جو ایکس پریسیڈنٹ ہیں ان سے ہم بات کریں گے پرٹیم جی کیا کہیں گے یہ کیا میسیج ہے اس کا سب میسیج تو اپنے آپ ہی خود یوں ہے کہ بس ہم اس معاملے میں بہت خوش رہے ہیں ریلوے کے ساتھ ہماری بہت پرانی بہت سارے ہم لوگ سرویس پروڈجیکٹ کرتے ہیں تو ایسا ہوت سب ماہول میں ہم لوگ بھی خوشی سے اچھل پڑے ہیں ٹرین تو کافی سندر اور بہت ہی اچھا ہے ہر طریقہ سکھ سویدہ اس پہ موجود ہے جمشیدپور کے لیے یہ کتنا بڑا توفہ ہے کہ جاتا ہے کہ یہ لہ نگری ہے انڈسٹری کے معاملے میں کافی سمرد ہے یہ ہم لوگ بہت خوش اس لیے کہ یہ ہمارا پہلا وندے بھارت ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ٹاٹا سے چل رہا ہے جمشیدپور جو ہے وہ جوگک رازدھانی ہے جھارکھنڈ کی اور صرف جھارکھنڈ ہی نہیں جب یہ عببہ بھاجت بیہار تھا تب بھی جمشیدپور کی اپنی ایک گریمہ ہے اور تھی رہے گی کیونکہ جمشیدپور میں کافی انڈسٹری ہے جو دیش بھر کے جو بیپار کرنے والے لوگ ہیں ان کو آکرشت کرتے ہیں ایسے میں یہ بندے بھارت ٹرین نشچت طور پر میل کا پتھر سابیت ہوگا کیمرمن آنند کشب کے ساتھ ٹاٹا سے مہراجیت راج پڑی نیوز کے لیے اور وقت یہاں پر ایک چھوڑی سے بریک کا ہے جلدہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے زمانت پر جیل سے باہر آئے ڈلی کے مکھی منتری ارون کے جیوال نے آج ایک بڑا اعلان کیا انہوں نے عام آدمی پارٹی کارکرتاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے اپنے اسطیفے کی گھوشنا کی انہوں نے کہا کہ وہ دو دن بعد سی ایم پت سے اسطیفہ دے دیں گے کیجوال دلی شراب نیتی گھوٹالے میں آروپی ہیں اور تیرہ ستمبر کو ہی زمانت پر جیل سے باہر آئے ہیں ارون کیجوال کو پروبرتن ندیشالہ نے پوچھتاچ کے بعد اکیس مارچ کو گرفتار کیا تھا اور چھبیس جون کو سی بی آئی نے انہیں جیل سے ہی حراست میں لے لیا تھا ڈلی کی آنے متتاؤں کو دیکھتے ہوئے لگتار ان سے اسطیفے کی مانگ کی جا رہی تھی یہ مانا جا رہا ہے کہ اب اسطیفہ دینا ان کی مجبوری بھی تھی کیونکہ سرووچن ایل اے نے کیجوال کو کچھ شرطوں کے ساتھ زمانت دی ہے جیسے مقدمہ چلنے تک ارون کیجوال مکہ منتری کاریال اے نہیں جا سکتے کیجوال کسی بھی سرکاری فائل پر ہستاکشر نہیں کر سکتے وہ اس ماملس میں جڑا کوئی ساروچنک بیان نہیں دے سکتے انہیں دس لاکھ روپے کے مچلکے پر کورٹ نے زمانت دی ہے وہ اس دوران جانچ میں بادہ ڈالنے یا گواہوں کو پربہابیت کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے اور ضرورت پڑھنے پر انہیں ٹرائل کورٹ میں بھی پیش ہونا ہوگا اور جانچ میں سہیوگ دینا ہوگا اور وہیں دلی کے مکہ منتری اربین کیجویوال کے اسطیفے کے اعلان پر بھاچپا نے نشانہ سادھا ہے بھاچپا پربکتہ سدھانشو تریویدی نے کہا ہے کہ یہ اسطیفہ ان کے جرم کا اقبالیا بیان ہے انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اسطیفے کے لیے 48 گھنٹے کا سمیں کیوں مانگا گیا ہے کون سا نجی کام ہے کون سی ایسی نجی چیز ہے جس کے لیے آپ 48 گھنٹے کی محلت مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ظرم کا اقبالیا بیان ہو گیا تیاغ پتر کا وشہ کی آوشکتہ کس بیوشتہ کے ساتھ آئی ہے یعنی چناؤ چاہتے ہیں تو کیبنک کی بیٹھک بلائی ہے اسیمبلی ڈیزول کر کے ڈیزولوشن آف اسیمبلی ریکمنٹ کر دیجئے نئے چناؤ کے لیے اس میں مانگ کیا کرنا بھائی جس کے پاس 70 میں 62 ملے ہیں وہ کہنے میں مانگ کرتا ہوں کی چناؤ کیا جائے اور وہیں سودانشو تریویدی نے کجریوال کی نیتکتہ پر سوال کھڑا کیا ہے انہوں نے کہا کہ کجریوال ایسے پہلے مکہ منتری ہیں جو اپنی ہی سرکار میں اپنی ہی جیل چلے گئے لیکن انہوں نے اپنے پت سے استیفہ نہیں دیا وہ اس دیش کے پہلے مکہ منتری بنے ہیں جو اپنی ہی سرکار کے آدھین جیل میں جلوائے جلال کے ساتھ مکہ منتری رہتے ہوئے رہے ہیں آپ لوگوں کو دھیان ہونا چاہیے تیہار جیل جو ہے وہ ڈلی سرکار کے اندر ڈلی سرکار نے آتش باجی پر پرتیبند کا نرنے لیا اور ڈلی کا مکہ منتری ڈلی کی جیل سے نکل کر ڈلی سرکار کے نیم کو دھست کرے یہ ایک نئی راجلی تھی شراب گھوٹالے میں جب ان پہ آروپ لگا تھا تو ڈلی میں دارو کا دریہ بہانے والے لوگ مہاتمہ گاندھی کی سمادھی کے اوپر جا کر شپت لینے کا ڈھونگ کر رہے تھے اس سے بڑا مزاک کیا ہو سکتا ہے بھارت کی راجنیت میں کہ شراب گھوٹالے کے آروپی گاندھی کی سمادھی پر اور آج بھگت سنگی سے تللہ کر رہے ہیں اور کیجریوال کے گیر بی جے پی نیتا ہونے کے چلتے جیل بھیجے جانے کے دعوے پر بھاچپا نے پلٹوار کیا ہے صدانشو تریویدی نے کہا کہ یہ ان کے سب سے بڑے جھوٹ میں سے ایک ہے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کئی مکھے منتری جیل گئے لیکن انہوں نے نیتکتہ دکھاتے ہوئے اپنے پد کو جیل جانے سے پہلے ہی چھوڑ دیا کہہ رہے ہیں کہ وہ گیر بھاجپا مکھے منتری کے روپ میں جیل میں تھے تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں دو ہزار آٹھ میں مدھوکوڑا جھارکنڈ کے مکھے منتری کے روپ میں جیل میں تھے دو ہزار چھے میں شبو سورن جھارکنڈ کے مکھے منتری کے روپ میں جیل میں تھے دو ہزار میں کروڑا ندھی تمیل ناڈو کے مکھے منتری تھے اور جیل میں تھے انیس سو ستان نمے میں لالو پرساد یادو بیہار کے مکہ منتری تھے اور جیل ہوئی تھی اور 1996 میں جلیلیتا جی کو جیل ہوئی تھی مگر اس میں سے کسی نے بھی کم سے کم اتنی نیتک تاتو نبھائی کہ جیل میں جانے سے پہلے استیفہ دے دیا پیجریبال جی میں نے اتنا بتا دیا کہ یہ جیل میں جانے کا کھیل یہ سب گہر بھاجپا تھے اور ہماری سرکاریں نہیں تھیں پندرہ ستمبر 1969 کو پرائیوگیگ سیوہ سے شروع ہو کر دوردرشن نے راستر نرمان میں اہم بھومی کا نبھائی ہے ایک سارواجینک سیوہ پرسارک کے روپ میں دوردرشن ستھیک جانکاری اور پرمانک سمچار پرسارک کر کے اور منورنجن کارکرموں اور سنسکرتی کو دیش کے کونے کونے تک پہنچا کر لوگوں کی سیوہ کر رہا ہے دوردرشن اسی بھروسے اور ساماجک سروکاروں کے ساتھ اپنے کارکرموں کے ذریعے آج بھی لوگوں کی پہلی پسند بنا ہوا ہے دوردرشن کے 65 سالگیرہ کے اپلکش میں ڈیڈی پرسار میں ایک رنگا رنگ کارکرم کا آئیوجن ہوا دوردرشن اپنا 65 ستھاپنا دیوست منا رہا ہے دوردرشن کے 65 سالگیرہ کے اپلکش میں ڈیڈی پرسار میں ایک رنگا رنگ کارکرم کا آئیوجن ہوا جس میں جانے مانے گائک پادمشری کیلاش کھیر کی پرستوتی نے لوگوں کا من موہ لیا دوردرشن کے سبھی درشگوں کو جو کئی سالوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بہت 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 آئی اور شب کام میں اور میں یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ دوردرشن اب جلد ہی اپنے نئے کلیور میں نئے کارکرموں کے ساتھ آپ سب کے سامنے آئے گا اور آپ کو بشپن کی یادیں بھی یاد دلائے گا جس طرح سے دوردرشن مطلب اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدھونک روپ میں سوروپ میں لوگوں کے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا وہ فلیور نہیں کھویا ہے جس طرح سے وہ ساماجک سروکانوں سے مددوں سے جڑا رہا ہے آج بھی اسی روپ میں ان کو پریزنٹ کر رہا ہے بھارت کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس نے پہلی بار سکرین دیکھی تو دوردرشن دیکھا اور آج بھی بھارت کے بڑے نیٹورکز میں سے تسار بھارتی اور دوردرشن ہیں اور لگاتار اپنے آپ کو رینونٹ کرتے رہے ہیں سمیہ کے ساتھ آگے بڑے ہیں نئی ٹیکنالوجیز لائے ہیں ہر پرکار کا دنیا بھر کا کنٹینٹ دوردرشن کے مادیم سے آڈینسز تک پہنچا ہے آڈینسز کی سیوا کرنے کے لیے ان کو نیا نیا کنٹینٹ دینے کے لیے ان کو جانکاری دینے کے لیے ان کا منورنجن کرنے کے لیے دوردرشن جیسے پہلے کرت سنکلپ تھا ویسے ہی آج بھی ہے سب ملجل کر کے منائیں ڈی 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 ڈ سکسٹی فائی دیش کا اپنا چینل دیش کا پہلا چینل دوردرشن کی پیسٹھویں سالگرہ کے موقع پر رنگا رنگ پرستوتیاں آکر شڑکا کین رہی پندر ستمبر 1969 کو دوردرشن کی شروعات ہوئی تھی اور تب سے لے کر اب تک دوردرشن نے تمام پڑاووں کو پار کیا ہے تمام آیاموں کو استھاپت کیا ہے انیک اپلبدیاں دوردرشن نے حاصل کی ہیں اب ہم پیسٹھ ورش کا جشن منا رہے ہیں اور اسی لیے شان سے کہہ رہے ہیں ہاشٹیگ ڈی 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 ڈ سکسٹی فائی تیری دیوانی ہو یا پھر اللہ کے بندے یہ صوفی کا لام اور اس کا لائف پرفارمنس مانو سما ہی روحانی ہو گیا ہو مر گئے یا دیوانی اس موقع پر پورا دوردرشن پریسر ایک خوبصورت چھٹا بکھید رہا تھا سنگیت کی چاشنی میں لپٹا بہترین سجاوٹ اور منموحک پرستوتیوں سے مہمانوں کا سواغت سب ہی کو بہت پسند آیا دل سے ایٹ سکسٹی فائیو تھیو کے ساتھ لوگوں نے پورے دل سے اس کارکرم کا آنند اٹھایا دلی سے شہلانگار کی ریپورٹ اور آئیے اب خبروں کا روک کرتے ہیں تو دلی پولس کی اندراغاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ٹیم کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے ائرپورٹ پولس نے دلی میں چل رہی ایک فرضی ویزا بنانے والی گیرو کا بھانڈا فوڑ کیا ہے آئی جی آئی ائرپورٹ پولس نے اب تک اس ماملے میں چھے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے نقلی ویزا بنانے والی یہ فیکٹری دلی کے تلت نگار علاقے میں چل رہی تھی پولس نے ان کے قبضے سے چودہ نیپالی اور دو بھارتیے پاسپورٹ بھی برامت کیا ہے ان سبھی پاسپورٹ میں فرضی شنگین ویزا لگائے گئے تھے آئی جی آئی ائرپورٹ پولس اپایوکت اوشا رنگنانی سے خاص باتچیت کی آئی جی آئی ٹیم نے ایک بڑے فرضی پاسپورٹ گرو بنانے والے سنڈگیٹ کا بھانڈا فوڑ کے آئے ہیں ان کے پاس سے یہ دیکھئے تمام چیزیں بارامت کی گئی ہیں کائی فونوائل فون ان کے پاس یہ تمام سٹائمس ہیں شنگین ویزا کا انہوں نے استعمال کیا ہے ہارڈ رائیز ملے ہیں یہ تمام وہ پاکٹس ہیں جن میں فیک ویزا استعمال کرنے کے لیے جو بھی چیزیں استعمال کی جاتی تھی وہ ہے ٹوٹل چھے لوگ کی دلیپل اس نے گرفتاری کر لیے بڑا سنڈیکیٹ یہ مانا جا رہا ہے اور ان سے ابھی پوچھتا آج میں یہ جانے کی کوشش کی جائے گی کتنے لوگوں کو انہوں نے دیش سے باہر بھیجا اس طرح کا فرضی ویزا لگا کر کے یہ تمام وہ گروہ کے سدس ہیں جو اس سمیں آپ کے سامنے موجود ہیں دلیپل اس کی یہ ٹیم ہے جنہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے پورے کے پورے گروہ کو کراکیا اور یہ بڑی اپلا بھی ہے ٹیم نے بہت ہی اچھے سے کام کر کے تیلکنگر کے ایریا میں ایک جو کانٹر فیٹ ویزا مانی فیکٹرنگ فیکٹری تھی اس کو برسٹ کر رہا ہے دو سپٹیمبر کو ہمیں ویروف امیگریشن سے ایک کمپلین ملی تھی کہ ایک پیسنجر نے امیگریشن کانٹر پر ڈپارچر کلیرنس کے لیے ریپورٹ کر رہا تھا جب ان کا پاسپورٹ چیک کر رہا تو اس میں ایک فیک سویڈن ویزا پایا گیا تو ان کو کمپلین ہمیں پولیس کو دی گئی تو ہم نے یہ کیس درچ کر کے جب پیسنجر کی انٹروجیشن کری تو اس نے بتایا کہ کسی کچھ ایجنٹس اس میں شامل ہیں جن کے تھوڑھ انہوں نے یہ پاسپورٹ لیا تھا تو یہ پتا پڑا کہ یہ ایک اگران ہے اور ایک کمپلیٹ ہیومن ٹرافیکنگ اور فیک ویزا کا سکیم ہے جو چل رہا ہے تو اس انڈیکیٹ کو ڈسمنٹل کرنا ضروری تھا تو سنسیٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے ایک سٹرانگ ٹیم بنائی گئی انسپیکٹر رجے اور سب انسپیکٹر مدنال مینہ کے اندر میں اور سوپرویزن بھی سٹرانگ رکھا گیا اور جب اس کی انویسٹیکیشن کری گئی تو ایک کے بعد ایک کڑیاں کھلتی گئی اور اب تک ہم نے چھے ایجنٹس کو ارسٹ کر لیا ہے جس میں ایک تو مین ایجنٹ ہے بلویر اور ایک جو فیکٹری چلاتا ہے منوش موگا تو اس فیکٹری پہ جب ریٹ کری گئی تو یہاں پہ بھاری ماترہ میں جو فیک ویزا بنانے والے ایکیپمنٹ ہوتے ہیں اور جو پاسپورٹ جن پہ ان کو فیک ویزا لگانا ہے اور کافی نقلی ویزا یہاں پہ ہمیں برامد ہوئے ہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے اس طرح سے باہر بھیجا کتنا انہوں نے کالیکشن کیا کیا موڑ یہ چارج کرتے ہیں مینیمم ایک ویزا پہ یہ ساتھ لاکھ روپے لے رہے تھے اور جب اگر پیسنجر کی پینگ کیا پیسٹی ٹھیک تھا گیا تو دس سے بارہ لاکھ بھی لے رہے تھے پر پورا جو اماؤنٹ ہے وہ پورے چینل میں جو سنڈیکیٹ ہے دس بارہ لوگوں کا اس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی تیس ویزا بھی بنا لیتے تھے کبھی پچاس کبھی ساٹھ بھی دیپینڈنگ اپن کی کتنی ڈیمانڈ ہے اس سے پہلے بھی کئی گیروں کو دلی پولیس کے آئی جائی ٹیم نے پکڑا ہے لیکن یہ بڑی کامیابی ہے اور اس سے یہ سنکھیا جانے کی کوشش کی جائے گی کہ کتنے لوگوں کو یہ ویدیش بھیج پائے کامران سوینڈ آڈیال کے ساتھ میں مکہ شکلہ ڈیڈی نیوز ڈیلی اور وکسط بھارت کے نرمال کی محیم کو تیزی سے آگے بڑھانے اور میڈیکل سوویدھاؤں کو جن جن تک پہنچانے کی ہر سمبھف کوشش کی جا رہی ہے سواستے سیواؤں کا لاب دور دراج علاقوں میں رہ رہے ہیں ہر ایک گریب ویقتی کو مل سکے اس کے لیے ہنڈائی موٹر انڈیا فاؤنڈیشن نے آیوش منترالے کے ساتھ مل کر اس ابھیان کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے HMIF کے پریاست سرکار کی سب کا ساتھ سب کا ویکاس کے درشتی کے انوروپ ہے دور دراج کے پہاڑی علاقے میں جو گریب لوگوں کو اروجے سوا دینے کے لیے جو انہوں نے اپنے CSR کے مادیم سے پہل چلائی ہے اس پہل کے تحت آج یہاں پر چار موبائل ایمبولنس اور دس ہمارے یہ چھوٹے سینٹر کا گدھاٹن آج میرے ہاتھوں سے یہاں پر سمپن ہو ہوا نیچی ترو سے اسے تردار راج کے گریب لوگوں کو اچھی سواستہ کی سیوہ ان کو وہاں پر پردان ہوگی سبھی دوائی یا موقت وہاں پر ملیں گی جو لوگ شہر تک نہیں جا سکتے ان کو گاؤں میں ہی پوری طرح کی اور اچھے سپیشالیٹ ڈاکٹر کے مادیم سے اچھی طرح سے سواستہ سیوہ وہاں پر پردان ہوگی سب سے پہلے میں دھنیوا دینے چاہتا ہوں ہمارے ماننے پردان منطری جی کا جنہوں نے آئیوشمان بھارت کا جو نعرہ تھا وہ دوہزار چودہ میں لایا اور ہم کو ایک پروسان ملا کہ ہم ہنڈائی موٹر انڈیا پراغرس فر ہمینیٹی کے تھروں ہم اپنے دیش کے ناغریکوں کی خاص کر گرامین ورش کے جو گرامین ایریا کے ناغریک ہیں ان کی مدد کر سکے تو آج ہمارا ان چار موبائل میڈیکل یونٹس جو وہاں پہ فلیگ آف ہوئی ہیں ان سب کو ملا کے دس موبائل میڈیکل یونٹس جو ہیں پورے بھارت میں اس وقت سرویس کر رہی ہیں پلس آج ہم نے دس ٹیلی میڈیسن سینٹر سیٹلیٹ کلنیک کا بھی ادھگاٹن کیا ان کو ملا کے ٹوٹل پچاس ٹیلی میڈیسن سینٹر جو ہیں پورے دیش کے دس رجوں میں آلڑی یہاں پر چل رہے ہیں قریب قریب ایک لاکھ مریض جو ہیں آلڑی آکر یہاں پر پرامرش کر چکے ہیں مفت دوائیوں کا لاب اٹھا چکے ہیں اور اسی کے ساتھ فلال اتنا ہے دیجئے اجازت نمسکار